کھیل ہو ثقافت ہو یا پھر کوئی اور شعبہ فرخہ پرستوں کو جب بھی موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہند پاک کرکٹ میچ کے دن جو کہ اتوار کو کھیلا گیا تھا محمد شمی کے قلاف زہر اگلا جا رہا ہے ٹویٹر ہو یا پھر انسٹیگرام ہو اور دوسرے سوشل پلیٹ فارم وہاں پر محمد شمی کے قلاف زہر اگلا جا رہا ہے لیکن محمد شمی کی حمایت میں کئی کھلاڑی اتر کرائے ہیں جو ان کے ساتھ ایک چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں پیش ایک ریپورٹ ہندوستانی کرکٹیم کا یہ گینباز محمد شمی جس نے اپنی گینبازی سے ملک کو کئی میچز جتائے بھلے وہ پاکستان ہو یا پھر دوسری ٹیمیں اپنی گینبازی کے ذریعے ہندوستان کا نام اس نے روشن کیا لیکن آج فرقہ پرست اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد شمی قددار ہے جبکہ ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور گیارہ کھلاڑیوں کے درمیان میں محمد شمی چونکہ مسلمان ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ٹیم کے سبھی کھلاڑی ان کی حمایت میں اتر آئے ہیں اور یہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب محمد شمی بمراہ کے ساتھ ہندوستانی کرکٹیم کو کامیابی دلا کر ڈرسنگ روم کی طرف لوٹ رہے تھے پورے کھلاڑی وہاں پر جمع ہو کر ان کا استغبال کر رہے تھے یہ تھی ٹیم اسپریٹ ہندوستان کا کھلاڑی محمد شمی جو میں جتا کر اپنی ٹیم کو لوٹ رہا ہے اس کا استغبال کیا جا رہا ہے تو یہ ہوتی ہے قوم پرستی اور یہ ہوتا ہے ٹیم اسپریٹ جب ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہو کر اپنے ساتھی کا استغبال کرتے ہیں لیکن دوسری طرف فرقہ پرست اناثر اسی محمد شمی کو نشانہ بنا رہے ہیں آج کوئی بھی ایسا موقع ہو فرقہ پرست ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ایک منظر آپ کو اور دکھاتے ہیں دو ہزار سترہ کا یہ ویڈیو بتا گیا ہے چیمپینز ٹرافی میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو شکست ہوئی تھی پاکستان کے ہاتھوں ٹیم ڈرسنگ روم کی طرف واپس لوٹ رہی تھی وہاں پر پاکستانی شائقین کرکٹ کھڑے ہو کر فقرے کس رہے تھے اس دوران میں محمد شمی پلٹ آئے اور اس پاکستانی کو جواب بھی دیا اور یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا تو یہ محمد شمی تھے جو کہ پاکستانی شخص کے قلاف کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ شخص ہندوستانی ٹیم کے قلاف فقرے کس رہا تھا ایکولیس آری ہاں اکر ٹوٹ گیا دری باپ کون ہے باپ کون ہے باپ کون ہے باپ باپ کون ہے باپ کون ہے کہ کتنے ثبوت یہاں پر دینے پڑیں گے حب البلوطنی کے کتنے ثبوت دینے پڑیں گے حالانکہ ایسے نچلے درجے کے فرقہ پرستوں کو حب البلوطنی اوہ خام پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہربجن سنگھ ہو ورندر سہواگ ہو پریٹی زنٹا ہو یا پھر سچین ٹنڈول کر ہو سبھی لوگ یہاں پر شمی کی حمایت میں اتر کر آئے ہیں اور ان کی حوستہ افضائی کر رہے ہیں کہ آگے کے میچس پر توجہ دی جائے ہیٹس آف ٹو محمد شمی ایسا کئی کھلاڑیوں نے لکھا ہے کرکٹ کے دگج مہارین جیسے کپل دیو ہوں مدن لال ہوں دوسرے کئی کھلاڑی ہوں ان سبھی نے کہا کہ کرکٹ وہ گیم ہے یعنی کہ ہر سپورٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہار جیت لگی رہتی ہے اور سپورٹ کے اندر ہار انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتی ہے اور اس سے انسان سبق سکھتا ہے خاص طور پر کھلاڑی لیکن یہاں پر فرقہ پرس اناثر محمد شمی کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں حالانکہ روحی شرمہ بھی آئے تھے پہلے اوور میں ڈک پر یعنی کے سپر پر آٹھو کر پاویلین لوڈ گئے تھے لیکن نشانہ صرف بنا گیا محمد شمی کو اور انہیں طرح طرح کے ناشائز الفاظ سے بھی نواز آ گیا لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ملک کے کھلاڑیوں میں ٹیم سپریٹ موجود ہیں اور ملک کے کئی لوگ محمد شمی کی حمایت میں اتر آئے ہیں لیکن صرف چند گینے چونے سڑک چھاپ اور نچلے درجے کے فرقہ پرسنوں کے محیم سے ہم نہیں سمجھتے کہ شمی کے کھیل پر اثر پڑے گا یا پھر ٹیم کی سپریٹ پر کوئی فرق پڑے گا یہ کرکٹ ہے اور یہاں پر ہارجیت ہوتی ہے اور ان لمحات کو یاد کرنا چاہیے جس وقت محمد شمی نے کبھی ہیٹرک لی تھی کبھی وکٹیں نکالی تھی اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو کامیابی بھی دلائی تھی ایک فاس بولر جس نے اپنی ٹیم کے لیے بہت کچھ کیا اسے اپنا حوصلہ نہیں کھونا چاہیے خاص طور پر نچلے درجے کے فرقہ پرسنوں کے ریمارکس پر یا ان کی محیم پر یا ان کی محیم پر